نہیں قیامت کے دن اس کے قدم میدان محشر سے ہڈ بھی نہیں پائیں گے جب تک کہ اس کے زندگی کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے بتا وقت تُو نے کہاں گزار آئے بتا پیسہ جو کمایا تھا کہاں سے کمایا تھا حلال حرام خرچ کہاں کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس بارے میں ہم سے سوال کرے گا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرماتے ہیں لَا تَزُولُ قَدْمُ بْنِ عَادَمَ مِنْ عِنْدَ رَبِّهِ حَتَّى يُسْعَلَانْ خَمْس کہ قیامت کے میدان میں ابن آدم سے جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ لی لی جائے اس کے قدم میدان محشر سے ہڈی نہیں سکتے ناظرین اکرام جواب ہمیں دینا ہے آج اگر کسی سوال کا جواب ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے عالم صاحب کو کانٹیک کر کے فورا جواب پتا کر لیتے ہیں وہاں پر موبائل کا کوئی سسٹم نہیں ہوگا وہاں پر کوئی ربط کا سسٹم نہیں ہوگا کہ مجھے جواب تو نہیں پتا ہے ایک کام کریں مجھے ایک عالم صاحب پڑھانے آتے تھے ان سے پوچھ لیتے ہیں نہیں وہاں پر جتنے بھی ربط ہوں گے سب ختم کر دیے جائیں گے جتنے بھی ریلیشن ہوں گے سا آپ کے سب لوگ دور بھاگیں گے اببہ دور بھاگیں گے امی دور بھاگیں گے بھائی دور بھاگے گا بیوی دور بھاگیں گے سب جتنے دوست ہوں گے سا آپ دور بھاگیں گے بلیں گے بھائی آج میرے پاس مطاب اللہ اکبر وہاں سوال ہمارے بارے میں ہوگا پہلا سوال اللہ ہم سے پوچھے گا بتا بندے تجھے میں نے دنیا کے اندر وقت اتا فرمایا تھا زندگی اتا فرمایا تھا اس زندگی کو تُو نے اچھے کام میں گزارا یا گناہ کے کام میں گزارا کہاں گزارا امر دیا تھا تجھے نا کیا کیا تُو نے تیری جو عمر تھی تجھے جو میں نے عمر دیا تھا اس عمر کو کہاں گزارا کس کام میں گزارا کیا جواب دیں گے ناظرین ہمیں تیاری کرنا ہے کہاں گزار رہے ہیں اپنے وقت کو ووٹس اپ میں ٹیلی ویزن میں کرکٹ میں فلموں میں گپ سڑاکے میں تاش کھیلنے میں غیبت کرنے میں چغلی کرنے میں کہاں گزار رہے ہیں جھگڑا کرنے میں گالیاں دینے میں کہاں گزار رہے ہیں جواب دینا ہے جواب دینا ہے اور جواب کی تیاری یہی کرنی ہے آخرت میں موقع نہیں کہ اللہ تھوڑا سا مولت دینا بس دس منٹ میں تیاری کر کیا نہیں مولت نہیں ملنے والی پہلا سوال جواب کی تیاری دنیا میں دو انشبابہی فیمہ ابلا جوانی کہاں بیتائی کیونکہ جوانی میں گناہ بندہ زیادہ کرتا ہے نا جوانی میں ہر قسم کے گناہ کرتا ہے گل فرینڈ بوائی فرینڈ کب جوانی میں بڑھاپے میں کوئی دیکھتا ہی نہیں وہ عورت جو جوانی میں ہجاب نہیں کرتی ہے بڑھاپے میں پہنچ کے برابر ہجاب کرنے لگتی کیوں اب کوئی دیکھے گا نہیں وہ حضرت جو جوانی میں داڑی نہیں رکھتے ہیں بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد چھوٹی چھوٹی داڑی بھی آ جاتی ہے کیوں اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اب گناہ کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے تجھے جوانی دی گئی تھی کہاں گزارا تُو نے کتنی گھر پہنٹ تھی تیری بتا لشٹ بتا کون کون سا گناہ کیا کتنے اچھے کام کیا کون کون سے اچھے کام کون کون سے بورے کام سب کچھا چٹھا سامنے آ جائے گا دوسرا سوال تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا مکاری کر کے کھٹا مار کے دودھ میں پانی ملا کے کیسے مال کمایا کیا کیا کتنا گناہ کر کے بتا کانٹا مار کے کمایا تھا چل سامنے آ اللہ رب العزت پوچھے گا مال کہاں سے کمایا خرچ کہاں کیا تُو نے جو مال تجھے دیا گیا تھا جو مال تُو نے کمایا تھا کچھ لوگ ہوتے ہیں حلال کما لیتے ہیں حرام نہیں کما لیتے ہیں مطلب گناہ کے ذریعے نہیں کماتے ہیں دنیا کے چکر میں نہیں فستے ہیں حلال کماتے ہیں لیکن جب خرچ کی بات آتی ہے جب اس کو باہر لٹانے کی بات آتی ہے اللہ اکبر گندے کاموں میں خرچہ کر ڈالتے ہیں برے کاموں میں خرچہ کر ڈالتے ہیں آج اپنے امت کا اگر ہم جائزہ لیں ناظرین کرام اپنے گھر میں اگر آپ دیکھیں مہینے کا کتنا خرچہ ہوگا ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے ساتھ ساتھ میں کئی سارے ہمارے ایسے ناظرین بھی ہو سکتے ہیں جن کی اس موقن کی عادت ہے آپ غور کریں خرچہ کہاں ہو رہا ہے مہینے میں اگر آپ سوچ لیں ایک دن میں ایک سگریٹ پیتے ہیں اور ایک سگریٹ کا سمجھ لیں پانچ روپیہ آئے ہیں تو مہینے کے اعتبار سے آپ کا کتنا روپیہ ہوگا حساب دینا پڑے گا بچ نہیں سکتے ہیں کیا اللہ کو بولوں گا اللہ کیا کروں بہت بھول ہو گئی تھی نہیں وہاں کسی قسم کا ایکسکیوز اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ قبول نہیں کرے گا خرچ کہاں کیا بتا سب حساب مینٹین ہوگا سب ٹیلی کر کے سامنے رکھا جائے گا یہ حضرت تھے دو سو روپے مہینے کے اندر اپنے موبائل کا ریچارج کراتے تھے گرل فرینڈ سے بات کرنے کے لیے یہ صرف انٹرنیٹ ریچارج ہے بات کرنے کے لیے الگ اسموکنگ میں الگ گھومانے فیرانے میں الگ اور ٹیلی ویزن دیکھنے میں پانچ سو روپیہ اور جو بھیومہ کے دن مسجد میں جاتے تھے دو روپیہ اس میں جھولے میں ڈالتے تھے اللہ کے لیے دو روپیہ اور اپنے لیے گناہوں کے لیے ڈیڑھ ہزار دو ہزار اتنے سارے پیسے کہاں خرچہ کیا اللہ کو جواب دینا پڑے گا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے رہ کر کے یاد رکھیں ان سوالوں کا ہمیں جواب دینا پڑے گا ایک سوال ہم سے اور ہوگا کہ تجھے پتا تھا گناہوں سے بچنا چاہیے تجھے معلوم تھا اچھے کام کرنا چاہیے تجھے برے کام کیوں کیا تجھے معلوم تھا تجھے علم تھا عمل کرنا چاہیے تجھے عمل کیوں نہیں کیا ناظرین اکرام جب تک ان پانس سوالوں کا جواب اللہ تبارک و تعالی کے ہم نہیں دے لیں گے ہمارے قدم میدان محشر سے ہٹی نہیں سکتے ہیں ہم جنبش بھی نہیں کر سکتے ہیں یاد رکھیں وہاں پر ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا اور ان سوالوں کے جواب کے بغیر چھٹکارا نہیں ہوگا